بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اسلام نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکا ہے یعنی یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ شخص مجھے پسند نہیں ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوکوں میں چوراؤں میں سڑکوں پر لوگ بیک مانگ رہے ہیں کسی کی بازو نہیں ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ بیک کیوں مانگ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم معذور ہیں حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں اسی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی معذوری کے باوجود بھی اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں آج ہم اپنے دوستوں کی ملاقات نکیال کے شاہ صاحب سے کرواتے ہیں جن کی ایک بازو نہیں ہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی گاس کاٹتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تاکہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اور دوستوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے دوستو یہ وہ بہترین طریقہ ہے جس پر اللہ تعالی آپ پر خوش ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے رب پر توقل کی ہوتی ہے کہ وہی ہمیں رزق اتا کرے گا میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے صرف اس نیت سے شیئر کرنا ہے کہ وہ لوگ جو معذور ہیں اور اس وجہ سے بیک مانگتے ہیں حالانکہ اگر وہ چاہیں تو کام کر سکتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر سبق حاصل کریں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے ضرور آگے شیئر کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ